اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو رقصان ہوتا ہے اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے کرپشن کے جنگ کے خلاف کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں ان کے سٹیکس باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کی ان کا سب کچھ باہر ہے تو ان کا تو سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے جو دو بڑے خاندان ہیں جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہیں آگست کے قریب آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پرفائلیں ہیں آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلی بوئی تھے میں نے کہا میں تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کوئی فرشتہ تھا میں تو گناہگار آدمی تھا تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگے ہوں رحمان اور رحیم ہیں دیکھیں میں نے سوال کیا میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پر فائلیں منائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملکی دفعہ یہ ملکی دفعہ ہو رہی ہے ایسی ہمیں ہٹایا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندرے غصہ آیا لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو تو اس وجہ سے لوگ ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتا چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھے جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیس پر چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو آزم سواتی سے کیا جو شباز گل سے کیا جو صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اور میروں پر کیسز کو پر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا یہ اوفیشل سیکرٹس ایکس کے خلاف ہے آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف ان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی